ہیلو ڈیئر ہاور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریڈیکل ایکوئین سب سے پہلے ہم ریڈیکل ایکوئین کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ایکوئین جس میں ریڈیکل سائن کے اندر انوال ہو تو اسی ایکوئین کو ہم ریڈیکل ایکوئین کہتے ہیں let's suppose میں ایک 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 ایکوئین ہے 2x plus 5 equal to square root 7x plus 16 یہ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایکوئین میں ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ ریڈیکل سائن کے اندر آئے ہوئے تو ایسی ایکوئین کو جو ہے ہم ریڈیکل ایکوئین کہتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیکل ایکوئین کی ہمارے پاس جو ہے 3 types ہیں different جو کہ ہم اس لبس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے class 10th میں جو types جو ہے introduce کروائی گئی ہیں وہ 3 different types ہیں جن کو ہم دیکھیں گے first of all جو اس کی type ہے وہ یہ ہے وہ اس طرح سے ہوگی ax plus b equal to square root cx plus d یہ ریڈیکل ایکوئین کی type first ہے جو ہم اس لبس میں دیکھیں گے type second میں ہمارے پاس جو ہمیں ریڈیکل سائن involved ہے لیکن type 2 جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ complete ایکوئین جو ہے ریڈیکل سائن کے اندر involved ہوگی جیسے کہ x plus a plus square root x plus b equal to square root x plus c ٹھیک ہے student تو type 2 جو ہے اس کی جب ہم دیکھیں گے ہم نے تینوں types کے question different videos میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا three different videos میں جو کہ basically exercise ہے ہماری class 10th کی 1.4 جہاں سے long جو ہے ایک important جو ہے وہ آتا ہوتا پیپر میں اسی طریقے سے جو ہے جو type 3 ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس میں ریڈیکل سائن کے اندر کچھ اس طرح کی conditions ہوتی ہیں کہ اس کو ہم type 2 میں بعد میں convert کر لیتے ہیں تو ریڈیکل equation کی type 3 اب میں لکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارے پاس square root ax square plus b plus c plus root ax square plus b plus d equal to any constant e اگر type 2 کو دیکھا جائے تو radical sign جو ہے completely جتنے بھی variables ہیں ان سب میں use ہوئے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں type 1 اور type 2 میں variable جو ہے وہ linear ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے type 3 جو ہے which of the most important اس میں یہ ہے کہ جو یہ والی values ہیں یہ اور دونوں second radical میں یہ ہمارے پاس جو ہے دونوں کی دونوں جو ہے وہ same ہوں گے یعنی کہ جیسے یہاں پہ یہاں پہ x ہم نے لگانا ہے ax square plus bx یہاں پہ بھی یہ ہے ax square plus bx تو اسی کو جو ہے ہم use کر کے جب ہم type first کریں گے تو one time اس کا square لیں گے type 2 جو ہے use کریں گے تو two times square لیں گے type 3 ہوگی تو اس میں substitution method use ہوگا اس میں ہم لٹکیا کریں گے کہ یہ والا expression اور یہ والا expression کسی unknown let us suppose y کے equal ہے ٹھیک ہے student تو سب سے پہلے ہم جو ہے type first کو کرنا چاہ رہے ہیں type first سے related question جو کہ ہمارے پاس exercise 1.4 ہے تو exercise 1.4 کا جو question number one ہے وہ basically یہ ہے کہ two x plus five equal to here root seven x plus sixteen student یہ ہمارے پاس exercise 1.4 کا question number one ہے جسے ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں mostly ایسے question جو ہیں پنجاب textbook اور اس کے علاوہ اسے related جتنے بھی پاکستان کے جو ہیں board ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ جو ہے Oxford کے علاوہ جو boards ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ ایک long کی فارم میں آتا ہے لیکن اسی طریقے سے federal government میں جو ہے یہ ایک shot کی فارم میں آتا ہے کیونکہ وہاں پہ three marks کا shot ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہوئے ہم نے کچھ steps بنانے ہیں تو پہلا step ہمارا یہ ہے کہ first step یہ ہوگا کہ آپ نے scare لینا ہے throughout ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں taking scare we get تو ہم scare لیتے ہیں جب scare لیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم scare لیتے ہیں تو radical sign جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے two x plus five whole square will be equal to square root seven x plus sixteen whole square اور یہاں پہ ہم ایک mathematics کا ایک فارمولے کے بارے میں ہم details سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر two numbers ہیں اور ان کا scare ہے اس کو ہم اس طرح سے open کرتے ہیں a square plus two a b plus b square clear student تو ہم یہ بھی جانتے ہیں radical sign جو ہے یہ scare سے جو ہے وہ cross out ہو جائے گا اسی طریقے سے اب ہم اس کو جو ہے open کرنا چاہ رہے ہیں اسی فارمولے کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہمارے پاس ہوگا four x square plus two a b تو یہ ہمارے پاس ہوگا کہ اب two لکھیں گے ٹھیک ہے two x لکھیں گے اور یہاں پہ یہ five plus b square اور b یہاں پہ آیا ہوگا ہے five تو یہاں پہ ہم کر دیں گے five whole square will be equal to seven x and plus sixteen clear student تو اسی طریقے سے two two the four and four two the four five the ہمارے پاس جو ہے یہ twenty ہو جائے گا تو اسی کو ہم اب لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے four x square plus twenty x plus twenty five which is equal to seven x plus sixteen basically جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم chapter one کر رہے ہیں جو کہ quadratic equation سے relate کرتا ہے تو اس میں ہم نے roots find out کرنے لیکن ایسی کوئین کے roots found out کرنے جس میں ہمارے پاس جو ہے radical sign involved ہے تو اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں four x square plus twenty x minus seven x plus twenty five minus sixteen equal to zero clear اب اسی طریقے سے مزید اسے جو ہے ہم solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوگا four x square اور twenty جو ہے x میں سے جب ہم seven x کو جو ہے minus کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس باقی جو جو ہے جو ہے values بچیں گی وہ ہوں گی thirteen x اور یہاں پہ twenty five میں سے جو ہے ہم جب minus کریں گے sixteen کو تو باقی جو ہے ہمارے پاس جو values بچے گی وہ ہوگی nine ہے جیسے کہ quadratic equation کو detail سے بھی کئی بار میں نے جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے مزید اس کی ویڈیوز description میں بھی آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو quadratic equation کے بارے میں بڑی details سے میں نے جو ہے وہ بتایا ہوئے آپ کو کہ in generally جب ہم quadratic equation general form of quadratic equation دیکھتے ہیں وہ یہ ہے two x care x care plus bx plus c equal to zero اب جب اس طرح کی equation بن جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ چوائیس ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کی factorization کر لیں یا use کر لیں complete in square method یا by formula جو ہے وہ root find out کرنے کے لیے ہم اس کو جو ہے use کر لیں لیکن یہاں پہ ہم easy method لیتے ہیں تو یہاں پہ factorization ہمیں لگ رہا ہے کہ factorization اس کی easily ہو جائے گی تو اسی طریقے سے میں اب اس کو کر رہا ہوں four x care plus thirteen of x plus nine x which is equal to zero اب ہم جانتے ہیں factorization method میں ہم کیا کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے factorization method جب ہم use کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم last value کو first value کے ساتھ multiply کرواتے ہیں یعنی کہ constant value کو جو ہے اس value کے ساتھ multiply کرواتے ہیں تو جو answer آتا ہے یہاں پہ answer آتا ہے ہمارے پاس 36 x care اب کچھ two اس طرح کے factors جو ہے ہم introduce کرواتے ہیں کہ جن کو آپ آپ اپس میں add یا subtract کریں تو یہ والا expression بننا چاہیے اگر ان دونوں کو multiply کروائیں تو واپس یہ والا expression بننا چاہیے تو میرے mind میں آ رہا ہے nine x plus four x اب دیکھیں student جب ہم ان دونوں کو plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے thirteen x clear ان دونوں کو multiply کرواتے ہیں تو ہمارے پاس واپس یہی expression بنتا ہے تو main یہ جو دو factor ہیں یہ ہمارے پاس یہ بالکل ٹھیک ہیں ان کو ہم جو ہے replace کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا four x care plus nine x plus four x and plus nine which is equal to zero اب آپ ایسا کریں کہ four x یہ جو ہے یہاں سے x کو common لے لیں یہ بھی آپ کی چوائیس ہے اگر آپ x کو common نہیں لینا چاہتے تو آپ کچھ دوسرے طریقے سے اس کو arrange کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں four x square plus four x plus nine x plus nine which is equal to zero ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ four x easily common لے سکتے ہیں تو آپ کے پاس x plus one ہوگا یہاں سے آپ plus nine کو common لیں گے تو آپ کے پاس x plus one جو ہے باقی رہے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں x plus one اور x plus one جو ہے یہ both side پہ آیا ہوا ہے sorry یہ two numbers کے ساتھ آ رہا ہے common ہم easily لے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم x plus one کو common لے لیتے ہیں تو common لیتے ہی یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا four x plus nine اب both are equal to zero so we divide in two parts x plus one equal to zero and four x plus nine which is also equal to zero so this follow by x equal to minus one and four x which is equal to minus nine nine come from left side to right side tk this is also followed by x equal to minus nine over four so we get two answer of the variable x tk so our solution set is so our solution set is minus one and minus nine over four so student آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے ہم کسی بھی ایکوئینز کو جو ہے ریڈیکل ایکوئینز کے روٹس کو فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا میں یہ لیکچر ریوائز کروا دیتا ہوں دیکھیں ریڈیکل ایکوئینز کو ہم ڈیوائن اس طرح سے کریں گے دیکھنینز ما ت Hayekوئینز کو決ے کسی بھی کنڈه Joe Biden capacے کنڈ اوٹ کر хорошい طرح سے پوچھ آجporte 200encias جوان دیکھیں friends اس کے بعد ش 추цуے جم niye İ惚واروں سے بہت چیچ میں اس کا بہت بہت سٹ starting چیچ کون سٹ on جب میں ملائے چیست ہم رہتر ملائے حfill powerful مَاكډیویی اس کے بعد لانتقارای تم جویانا ایماری سایترین ہے ایماری سایترین ایماری سایترین ویدیوانا شکریہ